موسیقی 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 سے وہ پاس کروائیں گے اور اس سوالے سے جہاں وہ جوڑ توڑ شروع ہو گیا کہ کسینا سے سادہ اکسیریہ سے اس کو پاس کروانا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں سب سے اہم بات کروں گا کہ مسابدہ بل کے بعد جو ہے وہ جو نظام کو کسینا سے چلانا ہے جو شہر لاہور کے ترقیاتی کام رکے پڑے ہیں ان کو کسینا سے چلانا ہے اس کے لیے بھی انہوں نے کوئی حکمت حملی ہمارے باوصول ذرائے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈیپٹی کمیشنرز کو جتنے بھی پنجاب کے ہیں اور خاص اور پہ لاہور کے جو اس کو شہری ترقیاتی کام رکے میں ہیں ڈیپٹی کمیشنرز کو ایڈمیسٹریٹیو چارج دینے جا رہے ہیں اور کنٹرول جو ہے وہ ان کو دے دیں گے اور ان کو ڈیفنکٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ ویسے بھی ڈیفنکٹ ہیں اس وقت کیونکہ ان کے سارے ترقیاتی کام رکے پڑے ہیں یہاں پہ یہ عوام کو جو دیکھنے ناظین ہیں ان کو یہ سمجھانا بہت ضروری ہے کہ ڈیپٹی کمیشنرز کے ساتھ پاس جب اختیارات جائیں گے تو پہلے سے موجود جو چیئرمن ہیں وائس چیئرمن ہیں اس کے علاوہ ڈیپٹی میر اور نوزون جو لاہور کو تقسیم کیا گیا ہے وہ اسی طرح سے رہیں گے اختیارات نہیں رہیں گے وہ چیئرز نہیں رہیں گی وہ چیئرمن نہیں رہیں گے ہوگا کیا میرا خیال ہے جب ڈیفنکٹ کر دیا جاتا ہے تو دوزار آٹھ کی اگر بات کی جائے تو دوزار آٹھ میں بھی نظام کو ڈیفنکٹ نہیں کیا گیا تھا مگر ڈی سی او کو جو ہے وہ پورا احتیار دے دیا گیا تھا اور وہ ہی نظام کو چلاتے رہے اور اس کے بعد دوزار نو میں جیسے وہ نظام ختم ہوا اس نظام کا سربراہ کون ہوگا اس نظام کا ڈی سی لاہور جو یعنی کے ذاری بات ہے جو اس وقت ڈیپٹی کمیشنرز میار ہوگا اور نازم ہوگا وہ وہ ہوں گے ایلیکشن ہوگے اس سے پہلے ہلکا بندی ہوگی مگر یہ باوہ سوک ذرائے کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتی آل ہے کہ شہر لاہور میں ترکیاتی کام بھی کروانے ہیں ان ڈیپٹی میرز کو ان بلدیاتی نمائندوں کو کیونکہ اکثریت بہت زیادہ 99% جو ہے وہ نون لک کی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ طریقہ انصاف کی ہے ان کو فنڈ ملنی رہے فنڈ کا استعمال کیسے کروانا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ فنڈ جو استعمال کروانے ہیں شہر لاہور کے ترکیاتی کاموں کے لیے وہ اپنے کوارڈینیٹر بھی ساتھ لگائیں گے ڈی سیز کے ساتھ جن کو وہ کنٹرول دیں گے لاہور چلے آگے آگے بڑھتے ہیں ہم مہر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں مہر صاحب اچھا نہیں ہے کہ ہلکا بندیاں نہیں آئیں گی جو ہلکے ہیں وہ چھوٹے ہو جائیں گے زیادہ لوگوں کو توجہ ملے گی نیا نظام آئے گا سب اچھا ہوگا سب کی شنوائی ہوگی اس کا ساتھ دیجئے آپ کیوں اس کے اگینسٹ ہے اس کے خلاف کیوں ہیں شکریہ دی آپ کا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ چار پانچ ماہ سے سنتے آ رہے ہیں نظام آئے گا یہ ڈھرتے نہیں لا رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لاہور پنجاب میں یہ مسلم لیگ کلین سویپ کرے گی جس طرح پہلے کلین سویپ پیا نا اگر تو ووٹنگ کے ذریعے آئے تو انشاءاللہ مسلم لیگ نون آئے گی اور وہ کلین سویپ کرتے ہیں ایک جانب تو آپ کہتے ہیں ہم کلین سویپ کریں گے دوسری جانب آپ کہتے ہیں ہم دھڑنا دیں گے اتنے کانفیٹنٹ ہیں کلین سویپ کریں گے تو پھر دھڑنا کیوں دیں گے دھڑنا تو ان پاگلوں کے خلاف دینا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں صبح کو ایک بیان دیتا ہے رات کو علیم خواہ کوئی بیان دیتا ہے اگلے دن صبح کو فوال چودری کوئی بیان دے دیتا ہے پچھلے تم کوئی اور بیان دیتا ہے ان کا اپنے کہہ لو کہ ایمان مضبوط نہیں ہے یہ ان کو اپنے آپ نہیں ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اگلے دن کیا کر دیتے ہیں ان کا کوئی ایسا مسلمان یہ کہہ رہے ہیں نا مسلمان لے کے آرہے ہیں ایمان دلی سے آپ کو کہتا ہوں کوئی چیز نہیں یہ لے کے آئیں گے نہیں منا مسابدان نہیں بنا ارکال یہ سب جھوٹو جھوٹ ہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان میں ان میں صداقت کوئی صداقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہ ان کو اب کیا کہتے ہیں مو لگ گیا ہے کہ بوٹنگ کے ذریعے نہیں ویسے آنے کا جیسے ہی آئے ہیں مجھے علیم خان صاحب سے جب لاسٹ ٹائم ملاقات کی تو انہوں نے اس مصبتے کے حوالے سے کیا کہا اور دھرنیو کے حوالے سے کیا کہا ایک چھوٹا سا سوٹن ہمارے پاس جو انہوں نے ہماری پروگرام ٹاپ سٹوری میں بات کی تھی ذرا وہ سنتے ہیں جب نظام مضبوط ہوگا تو یہ تو میرا خیال میں اس کو ساروں کو سپورٹ کرنی چاہیے یہ تو یونانیمس آنا چاہیے اور اس میں میرا نہیں خیال کہ کسی کو ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگے کہ اس کے بعد شاید نئے الیکشن ہو جائیں گے اور ہم ختم ہو جائیں گے اور با اختیار تو نظام ہوگا لیکن اس میں شاید ہم نہ ہوں گے یہ جو ہمارے نون کے بھائی ہیں ان کے پاس تو وزیر اعلیٰ نے کوئی چیز بھی ان کو نہیں ہینڈ آور کی کوئی اختیار بھی ان کو نہیں دیا نہ ان کے پاس فنانچل اختیار ہے نہ ان کے پاس ایڈنسٹریٹیو اختیار ہے تو جب آپ کے پاس اختیار ہی نہ ہو اور آپ میر بن کے بیٹھے ہوں تو ایسے میر کا کرنا کیا ہے ایسے یونین کانسل ناظم کا کرنا کیا ہے ایسے ڈپٹی میر کا کرنا کیا ہے بلدیاتی نمائندگان جو ابھی ہیں ان سے ملاقات کی ہے کہہ رہے ہیں کہ دھرنا دیں گے علیم خان صاحب کے گھر کے باہر کیسا ریکشن دیں گیا میں تو دھرنے کا بڑا سپیشلسٹ ہوں آپ کو پتہ ہی ہے میں نے تو ایک سو چھبیس دن کا دھرنا پلان بھی کیا تھا ایکزیکیوٹ بھی کیا تھا تو میں اپنے بھائیوں کو کھانا بھی دوں گا چائے بھی دوں گا روٹی بھی دوں گا پانی بھی پچھاؤں گا اور وہ جتی دیر میرے مہمان بننا چاہیں بسم اللہ علیم خان صاحب کیا کہتے ہیں یہ آدمی جانا ہے جس سواتی صاحب علیم خان صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ کے اپنے سی ایم پنجاب سابق سی ایم پنجاب شہباز شریف صاحب آپ کو اختیارات نہیں دیتے تھے تو اب آپ کیوں دوسروں سے اختیارات مانگ رہے ہیں اپنی سیٹ دوسروں سے کیوں بچا رہے ہیں دیکھئے یہ تو وہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ ہمارے پاس کتنے اختیارات تھے ہمارے کیا کام نہیں ہوا ہم نے سٹریٹ لائٹ ٹھیک کر رہی ہیں ہم نے سیورج کے کام کر رہے ہیں ہم نے پیچ ورک کر رہے ہیں ہم نے نئی سڑکیں بنائی ہیں ہم نے فلٹر پلانٹ لگائے ہیں ہم نے قبرستانے قبرستانوں کی چار دیواریاں کر رہی ہیں خان صاحب علیم پنجاب نے اپنے ورکروں کو اگر اختیارات نہیں بھی تھے تو ہمیں ملتا تھا مہر کے ساتھ سے ہمیں فنڈ ملتا تھا ہم نے کام کر رہے ہیں اور یہ تو صرف یہ کہتے ہیں نون کے گرین سگنل کے بغیر تو کچھ نہیں ہوتا تھا سب تمام کام تو خادم اعلیٰ صاحب خادم اعلیٰ خود کیا کرتے تھے نہیں نہیں یہ جو ملدیات کے جو معاملات ہیں انہوں میں کبھی انٹرفیر نہیں ہوئے یہ ہم اختیار نہ ہوکے بھی ہمارے پاس اختیار تھا اختیار یہ تھا کہ آپ کے پاس فنڈ آتے تھے لیکن نکلوانے کے اختیار آپ کے پاس نہیں تھا ہمارے میر صاحب تھے میر صاحب ہمیں دیتے تھے اب دیکھیں میر صاحب نے تقریباً ایک ایک ازار لائٹ جو نا تقریباً جب سے بنے ہوئے ہیں ہر یو سی میں لائٹیں دیں ہماری وساطت دیں چیر میں انہوں کو ملی ہیں وائد چیر میں انہوں کو ملی ہیں اور دوسرے جو ترکھیاتی اب بھی انہوں نے ٹینڈر لگانے تھے سب سے لئے تھے سکیمیں لئے تھے سروے ہو گیا ہے سب کچھ ہو گیا ہے مگر انہوں نے فنڈ واپس لے لئے ہیں اور وہ ہمیں ٹینڈر نہیں لگانے دے رہے یہ زیادتی نہیں ابھی یہاں تک کہ ہمارے پاس سٹریٹ کے لئے کس سے زیادتی ہے ولدیاتی نمائندوں سے یہ زیادتی ہے یا پھر یہ عوام سے زیادتی ہے عوام سے زیادتی ہے ہمارے پاس چوک دینے کے لئے نہیں ہے کچھ ہم سٹارٹر نہیں دے سکتے ہم سوچ نہیں دے سکتے ہم تار نہیں دے سکتے ہم کہاں سے خریدیں کیونکہ فنڈ بند کر دی انہوں نے یہ فنڈ ہم نے تو نہیں ڈالنا یہ تو عوام کے لئے ہم نے صرف کرنا ہے تو یہ ہم سے زیادہ ہو رہی عوام سے زیادہ ہو رہی یہ لیکچن یہ نہیں کلائیں گے اچھا ستاسی روز گزر گئے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو بنیں ستاسی روز میں کیا کیا ہوا ہے گلی محلے کے لیول پر کچھ بھی نہیں ہوا وہ بیٹھے ہوئے بیان چوبیس گھنٹے میں یہ ہو گیا جی چالیس گھنٹے میں قانون آئے دیگا جی فلانا یہ ہو گیا آپ بتا دیں ہم سے تو بڑی آپ کی آنکھ ہے یہ بتا دیں گے انہوں نے کیا کام کیے صرف بڑھکے ہیں اخباری خبریں ہیں میڈیا پر خبریں ہیں کوئی بھی کوئی بھی کام ذرا مجھے بتا دیں مجھے لہجے ہم نے تمام جتنے بھی ہم ہیں ہمیں لہجے ہم لے جا کے دکھا دیں یہ تاریخ صاحب گیرے جھوٹے بینر جھوٹے بینر کون لگاتا ہے علاقے میں آئے وہاں پہ لکھا ہوا ہے ہم شکریہ دا کرتے ہیں کام کوئی نہیں کیا تو شکریہ دا کر رہے ہیں یہ صرف گالڑالیاں پھورتیاں دہا رہے ہیں یہ صرف تھلے اٹھے جاؤ کیا لگتے ہیں جو مصبت آئے اس کے اندر کیا کمی ہے ایسی کہ عمران خان صاحب کے پاس روز آنا پڑتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ صرف گالڑالیاں پھورتیاں دہا رہے ہیں انہوں نے کرنا کیا آپ اب سن لیں انہوں نے کرنی ہے مہنگائی جو ہوگی بندوں کی جان لیوا لوگ کریں گے خود کشیاں آپ کو کیسے معلوم یہ مجھے پتا چل گیا کہ آئی ایم ایف ادھر پندرہ دن سے جو بیٹھا ہے نا وہ کیا کر رہا ہے وہ صرف مہنگائی کرے گا آئی ایم ایف کا بلدیاتی نظام سے کیا تعلق ہے سن لیں مہنگائی کو روکنے کے لیے یہ یہ مسفدہ جو ہے یہ سمبلی میں پیش کریں گے ملک میں بلدیاتی لیشن کا شور ہو جائے ہمارا جو ہمارا کارنام ہے نا جو ہم یہ کارنامہ یہ کرنے جا رہے ہیں یہ مہنگائی کا جو ایک طفان ادھر کرنا پیدا تاریخ صاحب یہ آئی ایم ایف کا بلدیاتی نظام سے کیا تعلق ہے تاتوں بھائی وہ آپ سونی نہیں رہے آپ سے سوال اس لیے پوچھے نا کہ آپ جواب دیں جب مہنگائی کریں گے اس کا شور اٹھے گا لوگ واہ ویلا کریں گے تو یہ بلدیاتی لیشن کیوں مہنگائی کریں گے وہ کیوں مہنگائی کریں گے اس کا ان سے کیا فائدہ ہوگا اس لیے کریں گے کہ ان کو کسی نے کوئی کردہ نہیں دیا یہ آئی ایم ایف سے کردے لیں گے یہ وہ جو سوئی کی ایس ہے مہنگا کریں گے بجلی مہنگی کریں گے پٹرول مہنگا کریں گے یہاں سے آواز آ رہی ہے کہ سسٹم نہیں چل رہا ہے اس لیے مہنگائی کی جاری ظاہری بات ہے اس طرح ہی ہے کہ دیکھیں خود ہی بے بس ہوں ہوں ہمیں دیکھیں بلدیاتی نمائندے بھی اسی ووٹ سے آئے ہیں اور یہ بھی سمبلیوں میں اسی ووٹ سے بیٹھیں لیکن بلدیاتی نمائندوں میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ بلدیاتی نمائندہ علاقے کے ہر گھر کا ایک نمائندہ گنا جاتا ہے کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے ٹینچن ہوتی ہے سب سے پہلے وہ بلدیاتی نمائندے کو یاد کرتے ہیں بلدیاتی نمائندے جن کا ابھی ٹنے اور پوڑا نہیں ہوا جن کے ابھی دو سال پڑے ہوئے ہیں وہ کیا غلط طریقے سے آپ عدالت میں جائیں اس کے خلاف عدالت نے تو الیکشن کروایا تھا عدالت میں بھی جائیں انشاءاللہ لیکن پہلے اپنا حق ہم لیں گے ہم جس عوام کے ووٹ سے آئے ہیں وہ عوام ہمیں اب یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکٹ ہو کر آئے ہیں ہم الیکٹڈ ہیں ہم نے عوام کا ووٹ لیا ہے تو میں ان سے یہ کہہ رہی ہوں بل ہی اس لئے لے کر جا رہے ہیں ان کا اپنا رائٹ ہے یہ عدالت جائیں عدالت اگر کہے گی کہ یہ ہی رہیں گے تو سٹے مل جائے گا خاص آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں چائے دوں گا میں بسکوٹ دوں گا یار آپ ہمارے پاس اچھی بات یہ کہ وہ کہہ رہے ہیں دھڑنے کے لوگوں کو میں عزت دوں گا جی دیکھیں ضرور کریں گے انشاءاللہ آپ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے گھر کے آکے دھڑنا دیں گے ہم انشاءاللہ چائے پینے ضرور جائیں گے وقت تو آنے دیں یہ مسفدہ لے کر تو ہے نا گالر ڈالیاں پھورتیاں نانا دھان پہلے کہتے ہیں 48 گھنٹے پھر کہتے ہیں 22 گھنٹے اب کئی 22 گھنٹے یہ تو گھنٹہ گھر بنا دیا ہے انہوں نے ملک کو انہوں نے کہتے ہیں UTP U-turn party UTP ہے یہ UTP ہے یہ PTA ہی نہیں ہے ملک کا بیڑا گھر کر دیا ہے انہوں نے ملک میں انارگی پیدا کرنا چاہتے ہیں ایک طرح مہنگائی کریں گے دوسری طرح الیکشن کھیلیں گے یہ ملک کو یہ پتہ نہیں کس کا منصوبہ لے کر آئے ہیں کون سے منصوبے کے اوپر یہ عمل کر رہے ہیں ابھی تک کسی کو امران ملیق صاحب سے تاسی روز گزر گئے مسفدہ ابھی تک تیار مکمل نہیں ہوا یا حتمی شکل میں نہیں آیا پھر امران صاحب سے اپروو نہیں ہوا اس کا کیا ریزن کیا ہو سکتی ہے جہاں تک ہماری طلاعات ہیں یہ مسفدہ بل جو ہے یہ پندرہ سولہ کو پنجاب سمبلی میں پیش کریں گے مگر یہ بھی ذرائع ہیں اور تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ پندرہ سولہ کو انہوں نے پیش کرنا ہے ابھی پندرہ سولہ نہیں آئی مگر بلدیاتی نظام جو ہے اس کے اوپر واقعی ورک ہو چکا ہے کام ہو چکا ہے اور اس کے اوپر بقاعدہ طور پر وہ اب جو ہچ آ رہی ہیں جو انہوں نے میک میں دینے ہیں اس کے لیے انہوں نے تمام سیکٹریز کو ان کا لائزن قائم کیا ہوئے اور آپ بھی وہاں پر گئی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ ابھی بھی میٹنگ سیکٹریز کے ساتھ چلا رہے ہیں اور اس کے پر وہ پورا برگ چلا رہے ہیں اختیار بیسک ان کا مقصد ہے کہ تمام کو اختیارہ دیں اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اختیارہ دینے جا رہے ہیں الیکشن کی بات الیکشن کمیشن کرے گا مجھے یہاں پر بریک لینے ہیں یہاں پر جتنے بلدیاتی نمائنیں ہیں یہ دوہزار تینا کے چہرے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اب جو آنے والا وقت ہے وہ زلعی مارشل اللہ ہوگا یہ زلعی مارشل اللہ اسے کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ پاکستان تحریکہ انصاب کا منچور تھا کہ وہ نیا بلدیاتی نظام کے پی کے کی طرز کا لے کر آئیں گے پرگرام میں چھوڑی سی بریک کا وقت ہوا ہے کہیں مجھ جائیے ہمارے ساتھ رہیے